یہ بھائی روم میں ایک کیا ہوتا ہے کی فائر رنگی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والا ہے جس کوئی لائٹ جار رہی ہے جب بھی جو بھائی ودیش میں آئے رہا یہ روم میں لگتی ہے یہ والا بھلپ جو اوپر نہیں جلتا ہے اوپر والا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا زونگ کروں گا یہ والا بھلپ تو یہ تب جلتا ہے جب روم میں یہاں آگ لگ جائے گی یہاں اس کے پاس دعا جائے گا تو یہ آٹم مٹل ایک آپ اس وقت سن رہے ہیں یہاں پہ ایک آواز دی جارہی ہے تو یہ پوری بیلڈنگ کو پھر آواز لگتی ہے جیسے ایمبلنس نہیں تھے فائر سروس کا وائس ہے لیکن اس کو خاص خیار رکھنا پڑتا ہے کہ آگ نہیں جانا چاہیے جب یہ آگ دیکھتا ہے یہ دعا تو یہ ترنت بجھنا شروع کرتا ہے یہ خاص کر جو لوگ ویدیش میں رہ دے ہیں چاہے سعودیہ میں کوئیت میں اومان میں بہرین میں تو ایسے یہ چیزیں ہیں میں آپ کو باہر دکھاؤں گا اس کا جو مین سسٹم ہے وہ باہر لگا ہوا ہے کسی روم میں شاید دعا ہے یا آگ لگئے اس وجہ سے یہ جو ہے سارن اس کی بجھ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو ہے وہ بیل بجھ رہی ہے یہ باہر کا سسٹم ہوتا ہے پورے بیلڈنگ جو ہے اس میں سارن لگتے ہیں پوری بیلڈنگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا احتیاط رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ روم میں ہیں تو روم میں جو سگریٹ وہ کبھی بھی نہیں پینا اس کے پاس دعا کبھی نہیں جانا چاہیے نہ سگریٹ پینا ہے آدمی اور نہ کچھ آگ اگر روم میں ہو گئی یا سگریٹ پی لیا دعا اس کے سامنے آگیا تو یہ ترنت جو ہے اس کا بجھنا شروع ہو گیا موسیقی